اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے کمپومیٹک ایلی ڈی چاریس انچ کی ہے تو ابھی سٹینڈ بائی موڈ میں میں اس کو پاور دینے لگا ہوں سٹینڈ بائی سے اوپن کرنے لگا ہوں یہ سیٹ ہمارا سٹینڈ بائی سے اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں فالڈ کے ہے کہ اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ آن نہیں ہو رہی ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے بورڈ میں فالڈ ہے یا کہ اس کے بیک لائٹ میں فالڈ ہے یہ تو اوپن کرنے یا ریموو کرنے بیک اس کی ریموو کریں گے تو پھر پتا چلے گا کہ کیا اس کی بیک لائٹ خواب ہے یا پھر اس کا کوئی مدر بورڈ میں فالڈ ہے جو کہ بیک لائٹ کو والٹی نہیں مل رہے چلے اس کو ریموو کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تو جی میں نے ریموو کر لیا بیک کور کو یہ اس کا بورڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بیک لائٹ کے وولٹیں چیک کر لیتے ہیں کیا اس کے بیک لائٹ کو وولٹ مل رہے ہیں یا کہ نہیں اگر وولٹ مل رہے ہیں تو پھر بیک لائٹ خراب ہے اگر وولٹ نہیں مل رہے ہیں تو پھر اس کے بورڈ میں فارڈ ہے یہ گرون دے لیں گے یہ اس کی گرون لگ گئی ٹھیک ہے تو یہ اس کی بیک لائٹ کے چیک ہیں دو تو جب ہم یہاں پہ 28 اوکے یہاں پہ بھی 28 ابھی ہم اس کی سٹینڈ بائی اوپن کر کے دیکھتے ہیں ابھی یہ وولٹ اب چیک کرتے ہیں کتنے بھی جہاں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ عجیب سفارڈ ہے وولٹ کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں پہلے ہاں ابھی یہ ٹھلٹی ون ٹھلٹی ٹھیک ہے ٹوانٹی نائن ٹوانٹی نائن ٹوانٹی ایٹھ ٹھیک ہے یہ وولٹ بیک لائٹ کو مل رہے ہیں ابھی کنفرم نہیں ابھی دیکھنا پڑے گا کیا یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے یا کہ سٹینڈ بائی اس کی اوپن ہے قناع سٹینڈ بائی موڈ میں ہے ٹھیک ہے سٹینڈ بائی موڈ میں یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں ٹوانٹی ایٹھ جب ہم اس کی سٹینڈ بائی اوپن کرتے ہیں تو وولٹ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بجائے زیادہ ہونے کے وولٹ یہ اوپر چلے گئے ہیں پھر ابھی کم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹونٹی تری، ٹونٹی فور وولٹ ٹھیک ہے یہ اس کے وولٹ مل رہے ہیں تو اب ہم میں اس کو دوبارہ سے یہ جیک ریموو کرنے لگا ہوں اس کے یہ میں نے بیک لائٹ کے جیک ریموو کر دی ہے ابھی سیٹ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو یہ پینل کے وولٹ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ سٹینڈ بائی اس کی اوپن ہے ٹھیک ہے اس کی سٹینڈ ہے کچھ عجیب سفارڈ ہے پینل کو جو وولٹ ملنے چاہیے وہ بھی کم ہو رہے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں یہ پینل کے وولٹ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ جو فارڈ ہے کبھی پھر زیادہ ہو جاتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں کم ہو جاتے ہیں یہ بھی بیک لائٹ کا فارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مارا سیٹ بلکل ہوکی ہے جب بیک لائٹ خراب ہوتی ہے تو سیٹ اس تا کے سم کچھ سیٹ ہوتے ہیں جو وولٹ پراپرلی پورے میں دیتے ہیں لیکن یہ جو سیٹ ہے یہ کبھی وولٹ کم کر رہا ہے پھر زیادہ کرتا ہے کم کرتا ہے پھر زیادہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ فارڈ ہے کہ فارڈ کیا اس کی بیک لائٹ خراب ہے تو چلو اس کو اور ریموک کر لیتے ہیں بیک لائٹ کو پینل کو ریموک کرنا پڑے گا پینل کو ریموک کر کے پھر اس کے دیکھتے ہیں کیا ایک چینج کرنی پڑے گی یا ساری کی ساری اس کی چینج کرنی پڑتے ہیں تو چلو اوپن کر لیتے ہیں فرنڈز میں نے ریموک کر لیا پینل کو تو یہ اس کی بیک لائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی تین لندھ لگی ہوئی ٹھیک ہے تو ایک میں یہ سات اور تین یہ دس دس ایک سائڈ میں اور دس دوسری طرف لگی ہوئی ٹھیک ہے دس دس کی لگی ہوئی ہیں یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤں دس یہ دس ایک طرف پر لگی ہوئی ہیں یہاں پر آ رہے ہیں پینتیس وولٹ دس پینتیس وولٹ پر یہ ہے دس دوسری طرف لگی ہوئی ہیں تو ان میں پینتیس وولٹ آ رہے ہیں تو یہ لگی ہوئی تقریباً 3.5 وولٹ کی ایک ہے تین شریعہ پانچ وولٹ کی ایک ہے لے دیا تو اب ہم اس کو چیک کیسے کریں گے ہمارے میرے پاس ایک اڈاپٹر ہے میں اس کے جریعے چیک کرتا ہوں چلو میں دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح اس کو چیک کرتا ہوں ان میں بیک لائٹس کو کہ ان میں کون سی حراب ہے کون سی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ اس کو دکھانے میں لگا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بین دیال ریبیتو یہ ایک جلدی ہے اس کے ساتھ دوسری چیک کر دیتے ہیں یہ خراب ہے اس طرح ایک ایک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے سپلائی بڑی ہے تو آپ ساوے کو ایک ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں میرے پاس سپلائی چھوٹی ہے اس لیے میں ایک ایک کو چیک کر دیتے ہیں بھی چین بھی چین موسیقی 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 ویرد کی پوری لند ہنے خراب ایک حراب ہوتا ہے اس لیے میں اس کو ریموو کر کے اس کی جگہ پر نئی ایڈ کر دی تو جی میں نے یہ ایڈ کر دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو میں نے یہاں پر ایڈ کی ہے یہاں پر حراب ایک تھی لیکن میں نے دو ایڈ کی ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی ایک حراب تھی میں نے دو ایڈ کی ہے دو اس لیے میں نے ایڈ کی ہے کیونکہ یہ یعنی کہ استعمال شدہ ہیں پہلے سے یوز ہوئی ہوئی ہیں اس لئے میں نے دو ایڈ کیا اگر نہیں ہوتی میرے پاس تو میں ایک ہی شاید اس میں یہاں پہ 3.3 کی یا 4 وولٹ کی کوئی بھی آپ یہاں پہ آئیڈ کرسکتے ہیں تو پہلے آئیڈ ہوئی ہیں 3.3 تین شریعہ تین وولٹ کی ایک ہے تو یہ بھی تین شریعہ تین کی ہے لیکن میں نے یہاں پہ اس کو آئیڈ کر دیا دو دو آئیڈ کر دیا کیونکہ پہلے یہ use آئیڈ ہوئی ہیں اس لئے استعمال شدہ ہیں اس لئے میں نے دودھو ایڈ کر دی ہیں تو ابھی میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہ سٹینڈ بھائی سے سیٹ ہمارا اکی ہو گیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بیک لائٹ اس وقت اکی ہے یہ میں نے آف کر دی تو چلو اس کے اوپر پینل اس کا فٹ کرتے ہیں پینل لگا کے پھر اس کا ڈسپلی بھی چیک کر لیتے ہیں تو جی میں نے پینل اس کے اوپر پینل کو ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو پاور دینے لگا ہوں اب میں اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ سٹ میں نے سٹینڈ بھائی سے اوپن کیا اب کمپو میٹک ٹھیک ہے اب ڈسپلی بھی اس کا آگیا اس کا لوگو آگیا ان کے سٹ ہمارا اس وقت اکی ہے بلکل ٹھیک ہے بس اس کی بیک لائٹ کا فال تھا جو کہ میں نے بیک لائٹ جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے مره بتاہید مره Stewart مره موسیقی